اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیسے آپ لوگ حدیت سے ہیں اور الحمدللہ میں جب بلکل ٹھیک ہوں میر کرتے ہیں سب ہر خرید سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں شام کو شروع کر رہی ہوں ادھر آئی تھی اپنے ماموں کے گھر تو یہ گھر اندر سارے بیکھے رہے ہیں میں ادھر باہر آگئی میں نے کہا چلو باہر کھا نظارہ آپ سے دکھوا لیتے ہیں تو ملتے ہیں یہ دیکھیں سامنے کے نظارے ادھر کی ویو دیکھیں یہ دیکھ جی سامنے کے کیوں کہ ہو گئی اب شام شام ہو گئی ہے ادھر تو ہمارا ادھر سورج چڑھنے والا جگہ ہے سورج گروب والی سائٹ دوسری سائٹ پہ وہ ہمارے سنی نظر آتی وہ دور ہے تھوڑا سا گھر اس کے پیچھے اس طرف ہے اس طرف دور ہے اس طرف ہے پیچھے سورج ہو گیا گروب پیشان کیونکہ گھاری گھاریں یہ ہے ادھر ادھر مامو کا گھار ہے ادھر یہ اندر بیٹھے میں سارے ادھر پتشتے ہو رہی ہیں باقی ہے کہ ادھر کا بیو ہے ادھر تھوڑا سا نیچے ہے یہ یہاں سے نیچے ادھر زاکر بھائی کا گھار ہے تھوڑا سا ہے یہ تھوڑا سا نظر آ رہی ہے بلکہ چھا تلکی سے یہ ان کا گھار ہے اور ادھر یہ گھار ہے میرے مامو کے بیٹے ایک یہ دوسری بھی ادھر آگئے ہیں خالا کا گھار ادھر بھی ابھی جائیں گے تھوڑی دیر تک ادھر کی ویو میں نے کہا چلو آپ کو دے دیتے دیکھیں ایسا بھی ہو نظر آ رہا ہے ادھر کا مو اوپر مسجد ہے یہ یہ مسجد دور ہے کافی باقی سورج ادھر گھروپ ہوا ہے اس طرف سورج ہو چکا ہے گھروپ باقی پیاز ان لوگوں نے بھی لگایا تھا ان کا بھی پیاز نکلا ہے ان کا دیکھتے ہیں پیاز کیسے ہیں یہ بھی ادھر بھی انہوں نے پیاز لگایا تھا ان کا پیاز بھی کافی ہے یہ دیکھیں ان لوگوں نے اس طرف پیاز لگائے ہیں ہاں جی ٹھیک ٹاک کیا حریتی ادھر میرے مامو ہیں اٹھ گئے ہیں یہ مامو ادھر سوئے ہوئے تھے تو میں آئی ہوں پاس ملنے کے لیے تو پھر بھی تو یہ اٹھ گئے ہیں باقی پیاز میں دکھا رہی تھی آپ کو اور ماما ٹھیک ٹاک خریتی مامو سے مامو سے میری اچانک نظر پڑی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں تو پیاز کے بنا رہی تھی تو دیکھا تو مامو اٹھ رہے ہیں میں نے تو دیانی نہیں دیا کہ مامو ادھر اندھر سوئے رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا پیاز میں نے چانٹی چانٹی بھی کر کے رکھا ہوئے یہ دیکھیں چھوٹا 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 کر کے رکھا ہوئے یہ بڑا بڑا سو ساف ساف ہے وہ ادھر ہے کچھ ادھر بھی رکھا ہوئے ہیں دوڑے شوڑوں میں ڈال کے لیے کچھ یہ چلیں ملتے ہیں جا کے پیتے ہیں چائے چلیں جی یہ چائے ہیں میری باقی یہ لوگ چائے پی چکے ہیں جنہیں در میں باہر ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ پکا چال رہا تھا تو ویڈیو چائے ہو گئی باقی انہوں نے پی لیے انہوں نے ختم کر دیا بس میری چائے پڑی ہوئی ادھر جی آرش نے دیکھے آرش نے کام کیا یہ دیکھیں ہماری کٹک رہنی ہے یہ ایک بی بی نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ بی بی کھیل رہا ہے اور آرش ادھر ہے آرش کیا کر رہے ہو چیزی کھا رہے ہو اس نے سارے بسکٹوں کا جی ڈیر لگا ہے ڈو ٹوٹی کس نے توڑی ہے آئیش آئیش نے بسکٹ جو ہے نا توڑ دی ہیں یہ دیکھا اس کے کام اب یہ کھا رہا ہے توڑ پھوڑ کے آرش اس کو کھلا رہا ہے بسکٹ جا کے اچھا جی ہم اوپر سے آگئے تھے نیچے کافی ٹائم ہو گیا تھا نیچے آئی ہیں کھانا شانہ بنا باتا کہ کھانا شانہ کھایا ہے کافی دیر ہو گئی ہے اور اور ارسلان غیرہ بھی ساتھ والے ادھر آگے گھر میں گئے رہے تھے انہوں نے دیر سے آکے کھانا کھایا ہے باقی یہ ہے کہ کھانا شانہ صاحب نے فارغ کھا کھا آپ کی کیچ اچھا بھی پی لیا ہے اور ویڈیو ماری اپلوڈ پہ لگی ہوئی تھی اس لیے ویڈیو رات کی کوئی نہیں شیئر کر سکے کیونکہ موبائل جو اور تھرہا سا بزی تھا اس لیے پھر رات کا کھانا شانہ نہیں شیئر کیا کوئی روٹین نہیں شیئر کی تو باقی ہے کہ چلے دیکھتے ہیں ابھی باقی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں صبح کے ٹائم ناشتے پہ کیونکہ ابھی پر سارے آئی در ادھر ہو گئی ہیں لیڈنے کے لیے کوئی پیش شاید دیکھ رہے ہیں کوئی کدھر ہو گئی ہیں پچھے سچے بھی لیڈ گئی ہیں اور آرش بھی سو گئے اشرا ماری بھی جاگ رہی ہے باہر اس کی آواز آ رہی ہے وہ باہر ہیں تو وہ چلے انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ صبح اچھا جی ابھی ہم اٹھ کے ہیں صبح دوسرا دن ہو گیا ہے ناشتہ بھر ہم نے کر لیا ہے بچے سکور چلے گئے ہیں سارے چلے گئے ہیں ارخلان اور مرادی چلے گئے ہیں کوپ چلے گئے ہیں پنڈی دونوں دس پہ جی وہ نکل چکے تھے پونے دس اور آریش ادھر سے آ رہے ہیں آریش ادھر آجو آریش کیا لے کے آیا ہے لکڑی لے کے آیا ہے دیکھا جو نانو کے ساتھ گیا تھا تو لکڑیاں لے کے آیا ہے لکڑیاں لے کے آگیا ہے لکڑی جلائیں گے ادھر جلائیں گے لکڑی لکڑی میں جالو جلو چلے میں ڈالو باشدپ ایک躲ی pessoa باشدپ باشدپ gu 83 اسلام علیکم دو ادھر آو ادھر آو ادھر ادھر ائ wspól میرے پاس آو آریش ادھر آو آریش ادھر آ سلام علیکم گرے گا اسلام علیکم کرو بولو اسلام علیکم اسلام علیکم کر دو ادھر آج نہیں آریش نہیں سون رہا میری بات چلے جی اب بھی ہم تیار ہوئے نیچہ جانے کے لئے ایک اور میرے رشتہ دار ہیں ان کے گھر جا رہے ہیں یہ دیکھیں چھولے گی میں لکڑیاں جلا رہے ہیں جب ڈال رہا ہے تو خوش ہو رہے ہیں ممو بلا رہی ہے جو جو آتھ ہوں اس کو دلائیں گی تیار کریں گی آرش کو بھی پھر نیچے جائیں گے تو پچھلتے ہیں انشاءاللہ راستے میں ملاقات ہوتی ہے یہ جا رہی ہیں گائے کو پانی دینے آج ان کے ساتھ چلتے ہیں ملے کے جا رہی ہیں بکریوں کو اور گائے کو پانی دیں گی یہ بکری ہے اور یہ بکرا ہے پانی پی رہی ہیں دونوں کو اتفاق ہے کٹھے پی رہی ہیں ایک ہی برطن میں یہ پیو اور گائے ہیں بیس کا نمبر بعد میں آئے گا یہ ترکھڑی انتظار کر رہی ہے ابھی گائے پینے لگی ہے مائیں پی رہی ہیں آرش والا مائیں ہیں آرش کا دادا ہے مائیں میں 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 یہ دیکھیں جیدر کا موسم بادل بنے ہوئے ہیں آج بھی لیکن ہے دھوپ ہے بادل بھی بنے ہوئے ہیں پاس پاس سے نظر آرہی ہیں آگے درختیں دور کی پاڑی نہیں نظر آرہی سبت یہ ہے دور دور کا ویو بکریوں بیڑوں نے پانی پی لیا ہے بکری نے اور گائے نے بکریے نے پانی شنین کو پھلا دیا ہے باپس آرہی ہیں یہ ہے میرے چاچو کا گھر جو میرے چاچو چاچو اب کوئی بھی نہیں رہے تو بس ان کے گھر ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ان کا گھر تھا ٹوٹا واہ ہے یہ بھی ٹوٹ گیا ہے جب چاچی چاچا تھے تب یہ گھر آباد تھے اب ان کو فوت ہوئے بھی کافی سال ہو گئی ہیں تو اب اس کے بعد جو ہے نا ادھر آگے بنا لیے ہیں بیٹوں نے گھر تہتر گھر آباد ہو گئی ہیں دیکھیں نا کیا آلہ ان کا بنجر بان گئی ہے بلکل ٹوٹ فوٹ کے ختم کر دیئے ابھی چلتے دیکھیں آرش اور آرش کی محمد تیار ہوئے ہیں تو پھر چلتے نیچے ادھر وہ بابی میری جا رہی تھی گائی وقریوں کو پانی دینے تھا میں نے کہا چلو آپ سے شیر کر لیتے ہیں آرش میرے نے اوکے اوکے لگایا میں لگتا ہے تیار ہو گیا اوکے ہو گیا کہتا ہے اوکے ہو گیا ہم دیکھتا ہوں جا کے اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ادھر دریائے دیکھیں جی یہ دیکھیں کتنے پاس آگیا دریائے کافی دور ہے یہ ہمارے بھر سے یہ دیکھیں بہت دور ہے کافی دور ہے آگے آگے درخت آ جاتے ہیں نا صحیح دور گئی پاڑی ہیں تھوڑا سا نظر نہیں صحیح آتی چلیں جی یہ آرش ہو گیا ریڈی تیار ہو گیا چلو صحیح ہو گیا یہ آرش تیار ہو گیا اب اپنے چپل پہننے شوس پہننے دوسرے گھر میں اچھا سمرہ مامی کے گھر ہیں شوس ادھر چپل ہی پہننے چپل پہننے چپل ماما نے دویاں چپل پہن کی پھر جب چلیں گے کدھر چپل پہنے چپل پہنے یہ میری عشرہ ہے کشکی عشرہ ہے رات کو ہم ہیدر سوئے تھے لیکن رات کو بڑا تھنڈا موسم ہو گیا تھا کیونکہ رضائی چھاڑ والی رضائی روی والی رضائی رکھ کے ہم لوگ سوئے ہیں کمبر شمبر جو سارے کسی نساروں نے کمبر لٹے ہوئے تھے اچھی بلی ٹھانڈ ہو گئی تھی پنکھا لگاوا تھا تو پنکھا بھی یہی پنکھا ہے صرف اس پنکھے میں سوتے ہیں پھر بھی اچھی بلی ٹھانڈ ہو گئی تھی تو چلیں پھر آریش ریڈی ہو کے کھڑا ہو گیا ہے میرے پاس چلیں ادھر آریش پہ کیا کہتے ہو السلام علیکم کرو السلام علیکم اور شرہ بھی ہیل رہی ہے لگتا ہے ہی ہیل رہی کی سوئی بھی ہے ہم جا رہے ہیں نیچے یہ دیکھو جی کدھر کدھر سے راستہ چلو 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 یہ بسم اللہ یہ یہ جی ہم یہاں پہنچ چکے ہیں دو پھل ہے اور ادھر ہے جی میرے دادی دادا کی قبر ساتھ ہے یہ میرے دادی کی قبر پھر ادھر ہے جی چاچا چاچی پھر چاچی کی ہے پھر چاچے کی ہے یہ ولی دو دعا کر لیتے ہیں تھا دو ادھر رکو آپ یہاں رکو جن در ماما آتی ہے میں دعا کر لیتی ہوں ٹھیک ہے دعا کر لیتے ہیں دیکھو ہم ادھر آگے ہیں نیچے ان کے گھر ادھر آریش اور ماما بھی آریش کی پہنچ گئی ہیں ادھر ہم جائیں گے آگے ادھر کوئی بھی نہیں ہے بھی ادھر آگے جائیں گے گارہ جی ادھر ابو بکر بھار رہا ہوتے ہیں ان کے دادا ابو کا گارہ یہ دیکھیں جی اتنا مشکل راستہ ہے یہ آگے نیچے یہ ہے جی ابو بکر کے ادھر کوئی بھی نہیں ہے گے میں باپس سے لے گئے ہیں پنڈی آپ ان کے آگے جا رہے ہیں دوسروں کے گھر یہ ہے جی وہ اوپر سڑک ہے سڑک سے دیکھنا بھی جا رہی ہے گاڑی گزر چکی ہے ادھر ہی نہیں آئی پیچھے پیچھے سے وہ ہے سڑک اوپر وہ گھر بھی پہنچ چکی ہے اگلے گھر جی ہم اس گھر میں جا رہے ہیں ہی در آئی شیلک چل رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ یہ دیکھو ایک مانو بیلی در ہے ایک مانو بیلی بھو ہے اور ایک گیا ہے دیکھیں انہوں نے باندھی ہوئی ہے مانو بیلیاں یہ ان کے گھرہ منٹر ہو گئے مانو بیلیırım دیکھو بیلیتمر یک جا رہگ ہے مانو بیلی آپ ر 같ے کنا بھی quedar دیکھو میرے